بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی جنگی جہازوں کو خبردار کر دیا گیا کہ یہ دشمن کے بحری جنگی جہاز ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکے تھی کراچی سے تقریباً پچاس میل دور سمندر میں موجود پاکستانی بحری جنگی جہاز پینس خیبر نے بھی ریڈار کے سکرین پر تیجی سے حرکت کرتے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کی نشاندہی کے بعد ان کی جانے برخ کر لیا تھا کہ اچانک جہاز کے بوائلر روم میں پہلا مزائل کا دھماکہ ہوا پینس خیبر کے عملے کو لگا کہ یہ انڈین فضائیہ کا حملہ ہے جس نے انٹی ائرکرافٹ گن کا استعمال شروع کر دیا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک مزائل لگنے سے پینس خیبر کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور پورے جہاز کی بجلی چلی گئی تھی اسی اندھیرے میں جہاز سے ملٹی ہیڈ کارٹر کو پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کے تیاروں نے جہاز پر حملہ کر دیا لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اور مزائل لگنے کے بعد چند ہی منٹوں میں پینس خیبر اپنے عملے سمیت مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا کراچی پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بزابدہ طور پر 1971 کی جنگ چھٹ جانے کے بعد انڈیا نیوی کی تیز رفتار مزائل بورٹس کا حملہ شروع ہو چکا تھا ناظرین کراچی پر انڈیا نیوی کے حملے کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کا پسے منظر جانا بہت ضروری ہے جو کہ 1965 کی جنگ سے شروع ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس جنگ کے دوران انڈیا نیوی تقریباً غیر فال رہی جبکہ پاکستان نیوی نے نہ صرف انڈیا شہر دوارکا پر حملہ کیا بلکہ اپنی سب میرین گازی کے ذریعے انڈیا نیوی کو بمبئی تک محدود کر دیا اس بحری جنگ کے نتائج انڈیا نیوی کے لیے کافی مشکلات کا باعث تھے اور انڈیا حکومت نے 1965 کی جنگ سے سبق حاصل کرتے ہوئے بڑے پہمانے پر نیوی کو بہتر اور مضبوط بنانے کا کام شروع کر دیا تھا دوسری یعنی پاکستانی نیوی کے ساتھ بلکل الٹا معاملہ ہوا وہی نیوی جو 1965 کی جنگ میں انڈیا نیوی پر بہتر پوزیشن میں تھی 1971 تک ایسی حالت میں تھی کہ انڈیا نیوی کو بھی اس کی کمزوریوں کا علم ہو چکا تھا انڈیا نیوی نے نہ صرف نئی آبدوزیں خریدیں بلکہ سوویئی یونین سے تیز رفتار مزائل بورٹس بھی حاصل کر لیں دنے بعد میں کراچی کی بندرگاہ پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا ناظرین ان سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اوسا کلاس کی تیز رفتار سوویت مزائل بورٹس کی آفر پاکستان نیوی کو بھی دی گئی تھی جب اکسان امریکی پابنگیوں کے بعد سوویئی یونین کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ سودا نہیں ہو سکا ناظرین دوسری جانب انڈیا نیوی نے سوویئی یونین سے یہ مزائل بورٹس خرید لیں جن کا بنیادی مقصد انڈیا کی بندرگاہوں کا دفاع تھا لیکن جب انڈیا بحریہ کے اہل کار سوویئی یونین میں ٹریننگ کر رہے تھے تب انڈیا نیوی کے کیپٹن نیئر نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ کیا یہ مزائل بورٹس دفاع کے بجائے حملے میں سمال ہو سکتی ہیں میجر جنرل آیان کارڈوز نے اپنی کتاب 1971 سٹوری آف گریٹ اینڈ گلوری آف دا انڈیا پاکستان وار میں لکھا کہ یہ کشتیاں تیز رفتار تو تھیں لیکن یہ کھلے سمندر میں طویل فاصلے تک سفر کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی تھی تیز رفتاری کے وجہ سے وہ بہت زیادہ اندھن لیتی تھی اور کسی بھی حالت میں وہ پانچ سو نارٹیکل میلز سے آگے نہیں جا سکتی تھی اس کے علاوہ یہ کم اونچی کشتیاں تھیں جن کے وجہ سے سمندر کی اونچی لہریں ان کے اوپر سے بھی گزر سکتی تھی ناظرین ان مزائل کشتیوں سے دور دراز کے حداف کو تباہ کرنے کے لیے کئی مشکن کی گئیں انڈین بہرے کے افسران ریڈار رینج اور مزائلوں کے درست حدف دے کر حیران رہ گئیں ان کے درمیان تیہ پایا کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ان مزائل بورڈز کو کراچی پر حملے کے لیے استعمال کیا جائے گا جنگ سے قبل انڈین نیوی کے سربراہ ایڈمنل ایس ایم نندہ برٹیچ اخبار کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کراچی سے کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں کراچی بندرگاہ کی ترتیب اور انتظام کا مکمل اندازہ تھا انہوں نے برملہ اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اب دوز ہنگور کے کمانڈر جنگ چھڑنے سے پہلے ہی کراچی سے روانہ ہو چکے تھے انہیں بمبئی کے قریب علاقہ سوپا گیا تھا جہاں وہ نیول ہیڈکوارٹر کے حکمات کا ہی انتظار کر رہے تھے کیپٹن احمد تسلیم کے مطابق تین دسمبر کی رات ہمیں چھے انڈین بحری جہاز جن کا رخ کراچی کی طرف تھا وہ نظر آئے میں نے ریڈیو سائلنس بریک کی اور نیول ہیڈکوارٹر کو کورڈ ورڈ میں بتایا کہ اتنے جہاز بمبئی سے نکل چکے ہیں اور ان کا رخ کراچی کی جانب ہے اس وقت تک احمد تسلیم کو کوئی بھی ایسا حکم مصول نہیں ہوا تھا کہ وہ ان جہازوں کو نشانہ بناتے ورنہ انڈین نیوی کا یہ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتا تھا ناظرین ان کا خرچہ درست تھا کیونکہ یہ بحری جہاز انڈین نیوی کے اس مغربی فلائٹ کا حصہ تھے جنہیں کراچی کی بندرگاہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ سونپا گیا تھا اس وقت وہ ممبئی سے اوکھاپور کی طرف روانہ ہوئے چار دسمبر سن انیس سو اکتر کی رات تین مزائل کشتیاں نپات نرگٹ اور ویر کراچی کے لیے روانہ ہوئیں انڈین نیوی نے پاکسانی فضائی سے بچنے کے لیے رات کا وقت چنا انڈین نیوی کے ریٹائر ایڈمنل ایس ایم نندہ اپنی سوانے عمری دا مین ہو بوم کراچی میں لکھتے ہیں یہ تیپ آیا کہ حملہ رات کو ہی کیا جائے گا یہ مزائل کشتیاں سوری غروب ہونے تک کراچی میں تائنات جنگی تیاروں کی پہنچ سے دور رہیں گی رات کو تیزی سے کام انجام دینے کے بعد وہ صبح تک پاک فضائی کی پہنچ سے بہت دور پہنچ جائیں گی ناظرین دوسری جانے پاکسان نیوی نے ہنگور کی جانب سے اطلاع ملنے کے بعد پی اینس خیبر اور دیگر جنگی جہازوں کو سمندر میں پیٹرولنگ کے لیے بھی دیا تھا جو چار جسمبر کی رات اس حملے سے پہلے ہی کراچی کے جنوب مغرب میں گیس کرتے ہوئے انڈین نیوی کی غیر متوقع حملے کا شکار ہو گئے تھے دس سٹوری آف پاکسان نیوی میں لکھا گیا کہ ابتدائی طور پر خیبر کے کمانڈنگ آفیسر نے سمجھا کہ چمکدار سفید روشنی انڈین تیاری کی طرف سے داگا گیا ایک فلیر ہے لیکن وہ جیس رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ انڈین تیارہ ہے یہ مزائل خیبر اب دو سے آٹھ ٹکرایا اور فوری طور پر خیبر کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور پھر پورے جہاز کی بجلی چلی گئی اسی اندھیرے میں جہاز سے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کے تیاروں نے جہاز پر حملہ کر دیا ہے تھوڑی دیر میں دوسرا مزائل پی این ایس خیبر کو لگا جس سے جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا مائن سویپر پی این ایس محافظ نے ڈوبتے ہوئے خیبر کے عملے کی مدد کی کوشش کی تو انڈین نیوی کے مزائل بوٹ نے گیارہ بچ کر بیس منٹ پر پی این ایس محافظ پر بھی مزائل داگا جس سے پی این ایس محافظ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی نظر انڈین حملے کے دوران کراچی بندرگاہ پر بھی کافی مزائل داگے گئے پاکستان نیوی کو پانچ دسمبر کی صبح پی این ایس محافظ اور پی این ایس خیبر کے بچ جانے والے عملے سے اس حملے کی تفصیلات ملی تب جا کر یہ میسٹری حل ہوئی کہ چار دسمبر کی رات انڈین فضائیہ نے نہیں بلکہ انڈین نیوی کی تیز رفتار بوٹس نے حملہ کیا تھا میجر جنرل فضل مکیم خان اپنی کتاب پاکستان نیوی ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی جانب سے اس حملے کے جواب میں پاکستانی فضائیہ سے رابطہ کیا گیا کہ انڈین نیوی کی مزائل بوٹس پر فضائی حملہ کیا جائے فضل مکیم لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہی ہے اور ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین ایک آسٹریلین مورخ جیم گولڈرک اپنی کتاب نو ایزی آنسس میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ نے جواب میں تاخیر سے ایک سنہری موقع کھو دیا تھا کیونکہ انڈین نیوی کی مزائل بوٹس کو ایک خرابی کا سامنا تھا پاکستانی فضائیہ کی جانب سے انڈین پورٹ اکھا پر حملہ تو کیا گیا جہاں سے انڈین بحری بیڑوں نے اپنے حملے کا آغاز کیا تھا لیکن تب تک انڈین نیوی اپنی مزائل بوٹس وہاں سے ہٹا چکی تھی ناظرین اس حملے سے اتنا ضرور ہوا کہ ایمونیشن اور فول ڈمپ تباہ ہو گئے جس کے بعد انڈین نیوی کا کراچی پر ایک اور حملہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا پاکستان نیوی کو پہلے حملے کے بعد اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انڈین نیوی تیز رفتار مزائل بوٹس کا استعمال کر رہی ہے جن کے مزائل کی لمبی رینج اور رفتار کے باعث رات کی تاریخی میں فضائی مدد کے بغیر روکنا مشکل ہے اس لئے پاکستان نیوی کے جہازوں کو رات کے وقت بندرگاہ میں محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت کی گئی دوسری جانب انڈین نیوی کو بھی مشکلات کا سامنا تھا ایک جانب خراب موسم تھا تو دوسری جانب تکنیکی مسائل ان کے باوجود انڈین نیوی نے کراچی پر آٹھ دسمبر کو ایک اور حملہ کیا لیکن اس پر پاکستان نیوی کی بجائے ان حملوں کا نشانت تجارتی جہاز بنے ناظرین اس حملے کے دوران گل سٹار نامی پاناما کا تجارتی بحری جہاز ڈوب گیا تھا اور ایک برطانوی جہاز ہرمیٹن کو نقصان پہنچا انڈین نیوی نے کراچی پر ایک تیسرے حملے کا منصوبہ بھی بنا رکھا تھا لیکن اسی دوران انڈین نیوی کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا انڈین نیوی کے سربراہ ایس ایم نندہ ابھی کراچی پر ایک اور حملے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ نو دسمبر کی رات انڈین نیوی کے جنگی بحری جہاز آئین اس خطری کے ڈوبنے کی اطلاع آن پہنچی یہ واقعہ نو دسمبر کی رات کو اس وقت ہوا جب پاکستانی عبدوز ہنگور نے آئین اس خطری کو تباہ کیا اور آئین اس کرپان کو بھاری نقصان پہنچایا تھا ناظرین یاد رہے کہ یہ وہی عبدوز تھی جس کے کمانڈر احمد تسنیم نے تین دسمبر کی رات کراچی کی جانب انڈین بحری بیڑے کی روانگی کی اطلاع دی تھی اس وقت جنگ شروع نہ ہونے کی وجہ سے احمد تسنیم نے انڈین جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن آئین اس خطری کو ڈوبو کر انہوں نے انڈین نیوی کو ہلاک کر رکھ دیا کیونکہ اس حملے میں انڈین نیوی کے اٹھارہ افسران اور ایک سو چھہتر اہلکار ہلاک ہو گئے تھے انڈین نیوی نے کراچی پر حملے کا منصوبہ ترک کر دیا اور پاکسانی عبدوز ہنگور کو ڈھونڈ رہے اور تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا جس کے لئے بڑے پہمانے پر انڈین ہوای اور بحری جہازوں کا استعمال کیا گیا لیکن احمد تسنیم انڈین نیوی کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اس طرح پاکسان نیوی کے ایک حملے سے انڈین نیوی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا جہاں انڈین نیوی نے دو حملے کیے تھے وہیں پاکسان نیوی کی طرف سے کیا جانے والا ایک حملہ ان انڈین دونوں حملوں پر بھاری پڑا ناظرین دوسری جانب سوویس سیٹلائٹ کے ذریعے کراچی کے گرد لڑی جانے والی اس بحری جنگ کے منظر سوویس یونین تک پہنچ رہے تھے سوویس یونین کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو میزائل بورٹس انڈیا کو اپنے بحری اڈوں کی حفاظت کے لیے دی تھی وہ کراچی پر حملے کے لیے استعمال ہو رہی تھی ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکچر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ یامٹ سوہیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان